اذا وقعت الواقعہ نہیں سل وقعتها کیا جبا تم جھتلا رہے ہو میں صدتہ بتا رہا ہوں تم جھتلا کے دکھاؤ میں قائم کر کے دکھاؤ تم انکار کر کے دکھاؤ میں تمہیں زندہ کر کے دکھاؤ تم اکڑ کے دکھاؤ میں تمہیں چھوٹا کے دکھاؤ تم سرعون بن کے دکھاؤ میں تمہاری ناد زمین پر لڑا کے دکھاؤ میں اللہ ہوں اللہ دنیا کا باقشہ نہیں ہے کہ مر جائے مٹی ہو جائے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفا کے بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا میں حسرت کے دارا پڑا رہ گیا کب یہیں تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے ہماشا نہیں ہے ملے فاکمیں اہل شان کیسے کیسے رکھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام ور اے نشان کیسے کیسے سمیت ہو گئی آسماں کیسے کیسے تو کہ ہر تو ہوت تو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قضاف اجل کا لوٹے ہیں جن رات بجا کر نکارا چاوز یا پھینسہ بیل شفر چاگونی طلع سربارا کیا دیوں چاوز موٹ مٹر کیا آگ گھواں اور انگارا سابت خائف پڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو یہ دھنڈے والی گاڑیاں مت دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے رونے والیوں کے نوحے سنو جانے والیوں کے جانے نہ سنو یہ دھوکے کا سامان ہے تو جڑی قبریں سکفہ قبریں بیران قبرستانوں میں جاؤ اور جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو تم کون لوگ تھے تم کہاں چلے گئے تم جواب چلنے دیتے تم تو کہا کرتے تھے تھاڈے بینا خردہ نئیں تھاڈے بینا نفذی نئیں خون کیوں نفذی پہی ہے خون کیوں گھٹی چل دی پہی ہے جاؤ ان قبروں میں سنو انے والوں سے پوچھو یہ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے یہ دھنڈے نہ دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے جار قبر کے لباس نہ دیکھو چھانکسہ گھونگروں نہ سن سرک سے بدن نہ دے مرنہ ایمان کے سعودے ہو جائیں گے ضمیر مر جائے گا دل پھو بیسے گا خیار افتت ہو جائے گا اسلام کسی کونے میں بیٹھے آنسو بہائے گا یہ زندگی انتحان ہے یہ زندگی انتحان ہے او مجھے مقرر نہ سمجھو مجھے سریاد سمجھو میں سو سریاد کر رہا ہوں پھر سامنے ہزاروں مسلمانوں کا مجمع ہے شاہ بھی ہے جباہ بھی ہے امیر بھی ہے غنی بھی ہے جوان بھی ہے گوڑا بھی ہے پر میں کیا کروں موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا موت کی تیاری کرو موت کی تیاری کرو اللہ کے سامنے سرکھ روح ہو کر پیش ہو ایسی موت نہ مرو کہ دنیا والے بھی کہیں شکر مگرولتہ آسمان اکوال کہیں آسمان والا کہیں تو بد وقت کدھر سے آ گیا کونے میرے آسمانوں کو جندہ کر دیا زدھیک دوست جین کی طرف ایسے مرو کہ دنیا روئے ایسے مرو کہ قبر جنت کا واق بنے ایسے مرو کہ آسمان کے فرشتوں میں رفتہ کشی ہو رہی ہو جو نیک آدمی کی روح نکلتی ہے ایک فرشتہ کہتا ہے مجھے پکڑا دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑا دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑا یوں اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر آسمانوں کی طرف سفر شڑو ہوتا ہے جب بدکار کی روح نکلتی ہے ایک فرشتہ ہے تو پکڑ دوسرا وہیسے کہتا ہے تو پکڑ دوسرا کہتا ہے تو پکڑ میرے ہاتھ سندے ہو گئے تو نپ میرے ہاتھ سندو آگئی تو نپ وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے تو آسمان پر جا کر اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اللہ کے شدین کے آزاد کے خزانوں میں میرے بھائیوں میرے بھائیوں رفلت کی موت سب سے بڑا فقر ہے رفلت کی موت سب سے بڑا سوال ہے رفلت کی موت سب سے بڑی سباہی ہے رفلت کی موت سب سے بڑی ناپانی ہے اللہ حیل اللہ قیوم اللہ احد اللہ قمت اللہ محیمن اللہ عزیز اللہ جبار اللہ متشبر اللہ خالق اللہ باری اللہ متور اللہ وحاف اللہ رضاق اللہ فتاہ اللہ علیم اللہ قابل ودافق اللہ خافد ورافق اللہ معزم وزل اللہ سمیع و بصیر اللہ حكم عدل اللہ لطيف خدير اللہ حليم غفور اللہ علی الشطور اللہ الحسیب الجليل اللہ كريم الرقیب اللہ بجید الواقع اللہ مجید الباعث اللہ سحید الحق اللہ بطيل القضی اللہ حمید المحفی اللہ مد المعید اللہ محج الممید اللہ حی القیوم اللہ ضاجد الماجد اللہ ضاهد الاهد اللہ سمد القادر اللہ مقدر مقدم مؤخر اللہ اول وآخر اللہ ظاہر باطل اللہ وانی متعال اللہ بر قواب اللہ عفوظ الرؤوف اللہ مالک الغلق اللہ ذو الجلال والاکرام اللہ مفتت جامع اللہ غني مغني اللہ مانع بار اللہ نافع نور اللہ هادي بذیر اللہ باقی اور وارد اللہ رشید كبور اللہ حنان ومنان كل هو اللہ احد اللہ وہ شراکت کے بغیر اللہ وہ شراکت کے بغیر بادشاہ وہ موت کے پاک بادشاہ سوال کے پاک بادشاہ سمان و مکان سے پاک بادشاہ دیدی بچوں سے پاک بادشاہ حفاظ کی پیروں سے پاک بادشاہ نوند اور اونگ سے پاک بادشاہ اور بڑھاتے اور بیماری سے پاک بادشاہ شکل اصورت سے پاک بادشاہ لا مقان لا زمان آگے دیکھو تو اللہ این ما تغلو ففم وجہ اللہ پیچھے دیکھو تو اللہ این ما تغلو ففم وجہ اللہ قائم دیکھو تو آن نحم اقرب علیہ میں حد لگوری نا تیری شہرت سے بھی زیادہ تیری طریق ہوں اس اللہ کے باغی بن کے اگر میری زندگی گزاری تو میں چھاٹے میں چلا گیا میں حلاس ہو گیا میں برباد ہو گیا میری کوئی شمائی نہیں میری کوئی شمائی نہیں میں رسوا ہو گیا میرے بھائیو اللہ نے صد کو موت دینی ہے پھر وہ آیا پھر اس کی جنت آئی پھر اس کی دوزہ آئی پھر کارش آیا پھر تم سرات آیا اس کا تراضو آیا پھر میرے تین اعلان فرمایا میرے بندو میں گجرات میں تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا تمہیں دیکھتا رہا آج میں بولوں گا اور تم سنوگے آج تم فاموش ہو اور میری سنوگے کیسے میں دنیا میں فاموش تھی تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا ہاں نظر کی آوارگی کو بھی دیکھا نظر کے خایہ کو بھی دیکھا رات کے رونے والی بھی دیکھے رات کے چور گاگو بھی دیکھے رات کے زانے بھی دیکھے رات کو رونے والے بھی دیکھے ناچنے والیوں بھی دیکھیں سڑپنے والیاں بھی دیکھیں حسین کا کٹتا سر بھی دیکھا اور یزید کا تم تراغ کی اور اس کا تکبر بھی دیکھا آل رسول کا بہتا خون بھی دیکھا اور ایک اور شمر کی لہراتی سلوار کو بھی دیکھا معصوم آل رسول کے گھر لیزوں میں چڑھتے بھی دیکھے اور ابن سیاد کا غرانہ بھی دیکھا ایک دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو کربلا کے دن قیامت قائم ہو جاتی نہیں نہیں یہ کربلاوں سے جہان سجنے کے لیے آیا ہے یہ روشنی کے منار ہیں یہ قائم نہ ہوتے تو راستے کہاں سے ملتے راستے موجود ہیں پھر بھی دنیا چلنے کو تیار نہیں اگر راستہ ہی نہ ہوتا تو کون چلتا آج پھر بھی کہیں کہیں چراک سنتماتہ نظر آتا ہے اگر یہ نہ ہوتے یہ قربانیاں نہ ہوتی یہ کفے سر نہ ہوتے یہ تڑپتے بدن نہ ہوتے یہ آج میں جل جانے والے نہ ہوتے یہ کن نیزوں سے آر پارہ کر دیے جانے والے نہ ہوتے اور نیزوں پر چڑھ جانے والے نہ ہوتے اور پیروں سے چھلنی ہونے والے نہ ہوتے اور آگ میں جلا دیے والے نہ ہوتے اور اللہ پر گھر مٹنے والے نہ ہوتے اور اللہ کے لیے ہونے والے نہ ہوتے وہ آج اندھیرہ تھا اندھیرہ ہوتا اندھیرہ ہوتا راستہ ہی نہ ملتا راستہ ہے راستہ ہے میں چلوں نہ چلوں میری مرضی راستہ ہے روشنی ہے منزل ہے سرکتکم علی محجت بائدان لیلوہا کنہارہا میری امت میں تمہیں وہ راستہ دے کر جا رہا ہوں جس میں رات آتی کوئی نہیں دن ہی دن ہے ججرات کے کوئی رات آئے گی ظہور پیلس کے کوئی رات آئے گی لیکن میری تھوڑی ہل شریعت میں میری تھوڑی ہوئے راستے میں رات نہیں ہے رات نہیں ہے دن ہی دن ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چند پتہ کوئی نہیں کی کریا چند پتہ کوئی نہیں